دیش میں تین لاکھ سے زیادہ کرونا کیسز آنے لگی ہیں لیکن راجدھانی میں کرونا سنکرمیتوں کی سنکھیا کم ہونے لگی ہیں کم سے کم سرکاری آنکڑوں میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے دلی کی اندر نمبر آف کیسز بھی کم ہو رہے ہیں پوجیٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہے اس ٹیم کافی کنٹرول میں ہے اور جو ایکسپرٹس کا کہنا تھا پہلے کہ دلی کے اندر ایک لاکھ کیسز بھی پرڈے آ سکتے ہیں اب وہ خطرہ کل گیا ہے اٹھائیس ہزار پیر آنے کے بعد پیک آنے کے بعد اب تیجی سے کیسز نیچے گر رہے ہیں اور پوجیٹیوٹی بھی تیجی سے تیس پرسنٹ سے جانے کے بعد گھٹتے گھٹتے سترہ اٹھارہ پرسنٹ پر آ رہی ہے تو دلی کے اندر پیک جا چکا ہے اور کیسز کم ہو رہے ہیں دلی سرکار آئی سی ایم آر کی گائیڈ لائنز کے حساب سے کوویٹ ٹیسٹ کر رہی ہے نئے نیموں میں جو پراؤدھان کیے گئے ہیں ان کو اپنانے کے بعد پورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا اچانک سے دلی میں کم ہوئی ہے کم سے کم سرکاری آکڑوں میں تو ایسا ہی ہے تیر تالیس میں سے تین لوگ تین ایسی ڈیتھ تھی جو کی پرائیمری کاؤز تھا جس کا کوویٹ تھا باقی پرائیمری کاؤز سبھی کے کسی اور بجے سے تھے 40 جو ڈیتھ تھی جس کے اندر کینسر کے لوگ تھے کھرنی جیز تھی دو کسی ایسے تھے جو ایکسیجنٹ اور ٹراما والے کیس تھے تو وہ سارے مکس تھا پرائیمری کاؤز آف ڈیتھ جو تھا وہ تھا تین لوگوں کا تھا دیلی سرکار نے اسی وجہ سے آج اوپرا جیپال سے مل کر کوویٹ پرتیبندوں کے کچھ خاص پراؤدھانوں کو ہٹانے کی اپیل کی تھی دیلی سرکار ویکنڈ کرفیو اور دکانوں کے اور ایویں نیموں کو ہٹانا چاہتی ساتھ ہی پرائیویٹ آفیسوں میں 50% شمطہ کے ساتھ کھولے جانے کی انمتی مانگی تھی لیکن راجیپال نے کیول آفیسوں کو ہی 50% شمطہ کے ساتھ کھولے جانے کی انمتی دی لگی کے فیصلے سے ڈلی کے بھیاپاری نراش ہوئے اور فیصلہ بدلنے کی مانگ کر رہے ہیں جس پرکار آج ڈلی کے مکھے مطریقی نے صبح یہ اعلام کیا تھا کہ ڈلی میں جو لوگ ڈاؤن ہیں جو دو دن کب وہ ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اوڈ اینیمن ہیں اس کو بھی واسی کے لیے انہوں نے لگی صاحب کو فائل بھیجی دی مگر بڑے دکھتی بات ہے اسے ایل جی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کو لے کر ویپاریوں میں کافی روش ہے اب ایل جی صاحب سے میدل کرتے ہیں کہ ویپاریوں کی دکھت کو دیکھتے ہوئے اس جو اوڈ اینیمن ہے اس کو ختم کریں اور جو ویکنڈ کرفیو ہے اس کو ختم کریں کرفیو میں چھوٹ دیئے جانی کی چرچہ کیول دلی میں ہی ہو رہی ہو ایسا نہیں کئی راجیوں میں اس کی چرچہ ہے کرناٹک میں تو ویکنڈ کرفیو بھی ہٹا دیا گیا ہے جبکہ کرناٹک ان پانچ راجیوں میں ہے جہاں سب سے زیادہ ماملے آ رہے ہیں سنکرمڑ کی ستھتی میں سودھار کی بات ممبائی میں بھی ہونے لگی ہے لیکن مہاراشرہ میں کورونا سنکرمیت مریضوں کے ماملے پھر سے بڑھیں ہیں ایسے میں نیاموں میں ڈھیل دینے کی چرچہ شانت ہوئی ہے ممبائی سمیت مہاراشرہ میں لگاتار ماملوں میں گراؤت دیکھی جا رہی ہے ایسے میں مکہ منتری ڈھاکرے نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب چوبیس تاریخ سے جو سکول کورونا کی خطروں کی ویدے سے بند کر دیئے گئے تھے ان کو پھر ایک بار شروع کر دیا جائے گا ہم آکڑوں کی بات کریں تو آکڑے لگاتار آٹھ یا نو دنوں سے کم ہوتے جا رہے ہیں کل کے آکڑے کی بات کریں تو پانچ ہزار سے زیادہ کیسیز آئے ہیں اور بارہ مرتیو جو ہیں وہ کوویٹ سے ہوئی ہیں مگر سب سے بڑا چنتے کا وشہ ابھی بھی یہی بنا ہوا ہے کہ کوویٹ کی ویدے سے جو موتیں ہو رہی ہیں اس کا آکڑا ممبائی سمیت مہاراشرہ میں بڑھتے جا رہا ہے مگر ایک رہت کی بات یہ بھی ہے ماملے ضرور کم ہوئے ہیں پوزیٹیوٹی بھی کم ہوئی ہے مگر بی ایم سی اس پورے ماملے میں کوئی بھی کوتہ ہی نہیں برتنا چاہتی جس کے ندی نظر ابھی بھی جو رولز ہیں جو نیم بنایا گیا ہیں وہ ویسے کے ویسے رکھے گیا ہیں ڈیش میں سنکرمڑ کی ستتی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ کئی ایک سپورٹ حالیہ ستتی کو دیکھ کر یہ بھی مان رہے ہیں کہ آنے والے سمیے میں ممکن ہے کہ یہ سنکرمڑ عام زندگی کا حصہ ہو جائے پھر بھی اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے آج کے دن ہم دیکھیں ایز ای ڈاکٹر ایز ای میڈیکل فیٹنیٹی ہمارا دماغ اور دل الگ الگ بات بولتا ہے دماغ بولتا ہے کہ پتہ نہیں وائرس کچھ نیا ہی کارناوانا کرے دل بولتا ہے کہ اب اومیکرون اتنا جادہ وائٹ سپریڈ ہو چکا ہے ہر گھر میں جا چکا ہے تو شاید اومیکرون اتنی ایمیونٹی انڈیوز کر دے گا نیچرل کہ شاید آنے والے وقت میں اومیکرون پورا اس انسار سے اپیڈیمک کے فارم میں نہ آئے اینڈیمک لی رہے اومیکرون ان پیشنٹس کو بھی ہوا ہے جن کو ڈیلٹا ہوا تھا جن کو الفا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھا جائے تو ڈیلٹا سے جو ایمیونٹی بنی اس نے اومیکرون کو نہیں بچایا ایسے ہی شاید اومیکرون سے جو ایمیونٹی ہے وہ انسفیشنٹ ہے ہمیں ڈیلٹا یا الفا سے بچانے کے لیے اس میں ویکسینیشن نے کافی ایمپورٹنٹ رول ادا کیا ہے تو اگر میں دوسرے شبدوں میں بات کروں ہم لوگوں کو اگر اومیکرون ہوا بھی ہے تو ہمیں اپنے ٹائم پر بوسٹر لینا چاہیے کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا دوسری لہر کی طرح ہی بڑھتی جا رہی ہے آئی ٹی کانپور کے پروفیسر مریندر اگروال نے اپنے سوطر سنکرمڈ کے ذریعے دیش میں سنکرمڈ کا پیک 23 جنوری اور کیسز 4 لاکھ بتائے تھے پھلہال سنکرمڈ کی ستھیتی کچھ کچھ وہی دکھ رہی ہے ڈلی سے سوشانت مہرہ اور ممبئی سے پارس دامہ کے ساتھ آجتاک بیورو